موسیقی شہزادہ محمد بن سلمان کی مسجد اکسا کی بے حرمتی کی شدید مظمت غازہ میں اسٹرائیلی جاریت روکی جائے غازہ میں اسٹرائیلی جاریت کے باعث ہزاروں اموات ہو چکی ہیں غازہ میں اس وقت فوری امداد کی ضرورت ہے سعودی عرب خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرتا ہے سعودی والی ہے شہزادہ محمد بن سلمان کے افتتاحی کلمات اسٹرائیل فلسطین کا وجود مٹانے پر طلاح ہوا ہے تمام مسلم مالک کو متحد ہو کر آواز اٹھانی چاہیے اسٹرائیل غازہ میں جنگی جرائم کا مرتقب ہو رہا ہے آپس کے اختلافات بھلا کر اس مسئلے پر یکجہ ہونا چاہیے ترک صدر طیب اردوان کا خطاب مزیراعظم کا غزہ اور لیبنن میں فاری اور غیر مشروط جنگ بندی پر زور فلسطینی ریاست قائم کی جائے دار الحکومت القد شریف ہو شہباز شریف کا مطالبہ آزاد اور قد مختار فلسطینی ریاست کا قیام وقت کی ضرورت ہے اسرائیل کی توسی پسندانہ ازائم سے امن کو خطرات لاحق ہیں غزہ میں انسانی بہران تصور سے بڑھ رہا ہے اسرائیل غزہ میں جاہریت کی تمام حدیں پار کر چکا ہے فلسطینیوں کے خلاف جرائم نسل کشی کے متراتف ہیں اسرائیل امداد کی بندش کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت یقینی بنایا جائے لیبن کے خلاف اسرائیلی مظالم کی مضمت کرتے ہیں اسرائیل کو خطرناک ہتھیاروں کی فراہمی مسلسل جواری ہے وزیراعظم شہباز شریف کا عرب اسلامی سربرا اجلاح سے خیطات وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی عرب کے وزیر سربایاکاری خالد بن عبدالعزیز کی ملاقع دونوں ملکوں کے درمیان حالی اقتصادی تعاون کے حوالے سے پیش رفت پر تبارلہ خیال سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے ایسا ای ایف سی پاکستان میں گھر ملکی سربایاکاری کو تیز کرنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دہائیوں پر محید برادرانہ تعلقات ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں وزیراعظم کی گفتگو شہباز شریف کا عرب اسلام ایک سربراہی اجلاس کے نیکات پر سعودی قیادت کو خراج تحسین سعودی فرمارواز شاہ سلمان اور سعودی بلی اہد محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہیشات کا اظہار آرمی چیف جنرل سعید آسم علیر سے آسٹریل وی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل سائمن سٹورٹ کی ملاقات فرکین کا دفاع اور سلامتی کے شبوں میں تعلقات کو فروق دینے کے آزم کا آیا دا لیفٹیننٹ جنرل سائمن نے دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سرہا آسٹریل وی آرمی چیف کا پاکستان کے ساتھ دفاع اور سیکیریٹی تعاون کو فروق دینے کے آزم کا اظہار آرمی چیف نے آسٹریلیا کے ساتھ تعلقات کو سرہا جی ایچ کی آمد پر آسٹریل وی آرمی چیف نے یادگار شہدہ پر حاضری دی اور پھول چڑھائے آسٹریل وی آرمی چیف کو پاک فوج کے دستے نے گارڈ آف آنر بھی پیش کیا کراچی ایرپورٹ پر جینی شہدیوں پر حملے کی تحقیقات میں اہم تشرف سہولت کاری میں رکشار ڈرائیور اور بینک ملازم ملوث نکلے حملے میں ملوث تین دیشتگرد گرفتار دھماکے کا ماسٹر بائنڈ جعبید ہے حملہ آور شہ پہت کی شناف فنگر پرنٹ سے کی گئی دیشتگردوں نے چیکنگ سے بچنے کے لیے خاتون کو ساتھ ملایا حملے میں استعمال گاڑی کراچی کے شوروم سے خریدی گئی ادائی حب کے نیچی بینک سے کی گئی ملزم جعبید نے ائرپورٹ کے اندر سے چائنیز کے باہر نکلنے کی فون پر اقتلاع دی حملہ آور سے ملزم جعبید رابطے میں تھا دو ملزمان رکشار ڈرائیور اور حملہ آور کے سہولت کار تھے سہولت کاری میں سعید علی اور بینک ملازم بلال بھی شامل تھا مزید کارندے دانش، گل رحمہ اور بشیر زید ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے وزیر داخلہ سندھ یال انجار اور آئیچی کی پریس کانفرنس دھماکے میں دو چائنیز ہلاک اور ایک پاکستانی جام حق ہوا تھا چین دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے تعلقات خراب کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہوگی چین اور پاکستان کے درمیان مختلف شبوں میں تعاون جاری رہے گا دہشت گردی کا مقابلہ کرنا بین الاقوامی برادری کی مشترکہ زمیداری ہے چین اور پاکستان صدا بہار سٹوٹیجک تعاون کے شراکردار ہیں ترجمان چینی وزارت خارج علین جیان کا بیاد سپریم گورڈ میں آئینی بینچی سے متعلق جسٹس امین الدین خان کے چیمبر میں اجلاس آئینی بینچ کی برکنگ اور طریقہ کار پر غور کیا گیا جسٹس امین الدین خان کو سٹاف کی جانب سے آئینی مقدمات پر بریفنگ دی گئی اجلاس میں انسانی حقوق کے مقدمات پر بھی غور سربراہ آئینی بینچ کی ریجسٹرار اور انتدامی افسران سے میٹنگ جسٹس امین الدین نے مقدمات کی درجہ بندی کی ہدایت کر دی مقدمات کو مقرر کرنے کا فیصلہ سربراہ آئینی بینچ دو سینئر ججز سے مل کر کریں گے تین رکنی ججز کمیٹی کم از کم پانچ ججز پر مشتمل بینچ تشکیر دے گی کمیٹی کے ایک رکن جج بیرون ملک ہیں رکن جج کی وطن باپسی پر کمیٹی اجلاس ہوگا میٹنگ منٹس سپریم کورٹ میں ٹیک سے مطالعی کیس کی سمات کے دوران آئینی بینچ کا تذکرار جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں مطلب ہے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس جسٹس آئیشہ ملک نے کہا یہ کیس آئینی بینچ سنے گا ہم بریگولر بینچ سن رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہوگا ہم اس کیس کو سن بھی لے تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا بار بار سوال صاحب نے آ رہا ہے کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا ہمیں کون رکنے والا ہے نظر سالی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا دائر اختیار ہے جوسس آئیشہ ملک نے کہا پریکٹس این پروسیجر کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا یہ آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ ہم صرف گپ شپ لگا رہے ہیں جوسس منصور علی شاہ کے مسکراتے ہوئے ریمارکس کیس کی سمات غیر موینہ مدر تک کے لیے ملتوی سموک کے ذات سے نجات کے لیے حکومت کے اقدامات مختلف شہروں میں 17 نومبر تک آؤٹڈور سرگرمیوں پر پابندی آئید آؤٹڈور فیسٹیبلز اور کانسرٹس پر بھی پابندی آئید ریسٹرونٹس کی آؤٹڈور ڈائننگ بھی ممنوع ہوگی پنجاب کے چار ڈوینج میں مارکیٹس رات آٹھ بجے بند ہوگی نوٹفکیشن جاری لاہور، فیصل آباد، گجرم والا ملتان میں تمام چاپنگ مالز، دکانے، ریسٹرونٹس، حکم نامے پر عمل کے پابند میڈیکل سٹورز، لے بارٹریز اور بیکریز کو استثناء ہوگا بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز، گروسری ایریا کھول سکیں گے جلائی انتظامی نے مارکیٹس کو آٹھ بجے بند کروانے کے لیے ٹاسک فورس ٹی میں تشکیل دے دیں چودہ نومبر کو بھارک تی طرف سے چلنے والی آلودہ زہریلی ہواوں کا رخ بدلنے کا امکان ہے موسمیاتی ماہرین کی پیش گوئی شہری ماسک پہنے اور گھروں میں رہیں سینئر سبائی وزیر مریم اور انگزیب کی اپیر پنجاب اور خیبر پاکنخواہ میں زہریلی دھوئے کے سائے آلودہ فضا نے سانس لینا مخال بنا دیا لہور آلودہ ترین شہر ائر کوالیٹی انڈیکس بارہ سو بارہ ریکارڈ ملتان کا ایک یو آئی چھ سو اکھتر تک چا پہنچا پشاور دو سو اٹھاون فیصلہ بار دو سو بائیس اسلامباد میں ایک یو آئی دو سو انیس ریکارڈ سموک کے باعث کشک خان سنگ سانس میں دشواری بچوں میں نمونیا اور چسٹ انفیکشن میں انزافہ ایک ہفتے میں لاہور کے پانچ بڑے سرکاری ہسپتالوں میں پینٹیس ہزار سے زائد مریض ریپورٹ پنجاب حکومت کی کمرشل پلاسوں اور مالز میں ائر پیور پارٹس لگانے کی ہدایت دوار چھوڑنے والی گاڑیوں کے مالکان کو ساتھ روز کا الٹی میٹم دھوند اور سموک کے باعث موٹر وی ایم فور کو پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند کر دیا گیا حکومتی میک میں سموک کنٹرول کرنے میں ناکام ہے تعمیرات کو ہونا سموک کی سب سے بڑی وجہ ہے سکول بند کر با دیئے تعمیرات ہی بند کر با دیتے فصلوں کی باقیات جلائی جا رہی ہیں سموک کے حوالے سے کوئی خاطرخواہ اقدامات نہیں ہوئے حکومت نے کچھ نہیں کیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹری شاہد کریم کے سموک تدارو کیس میں ریمارکس کہا سموک کے ذمہ دار شہر میں موجود نہیں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا روڑا کو چھوڑ دیں اگر روڑا بنائیں گے تو کون اس شہر میں رہے گا اگر لاہور کا ماسٹر پلین کل ادم قرار نہ دیا جاتا تو معلوم نہیں کیا ہو جانا تھا خیبر پکتونخہ اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری ماسم سردھو گیا وادی نیلم سرگر نوری ٹاپ ناران کاغان بٹا کنڈی مہانڈری اور بابو سر ٹاپ پر برفباری ہر منظر حسین ہو گیا سوات بٹ گرام شنکیاری اور ڈوڈیال میں پہاڑوں نے سفید چادر اوڑ لی دیر بالا لویر دیر میں بارش اور جالہ باری اریپور اور بان سہرہ میں بھی کالی گھٹائیں برسنے لگیں سوابی میں وقفے وقفے سے بارش ندین آلو میں تہیانی وفاقی وزیرہ مذہبی امور نے حدس پالیسی دوہزار پچیس کا اعلان کر دیا سنکاری اور نیجی سکیم کے تحت حج کھوٹا پچاس پچاس فیصد ہے بیمار اور متعدی امراض میں مبتلا افراد روان سال حج پر نہیں چاہ سکیں گے بارہ سال سے کم عمر بچوں کو حج کی اجازت نہیں ہوگی پہلی بار حج پر جانے والے آسمین کو ترجیح دی جائے گی وفات کی صورت میں حاجی کے لواحقین کو بیس لاکھ روپے امداد دی جائے گی وفاقی وزیر چہدری صالح خسین کی پریس کون فرنس پی ٹی اے نے پاکستان میں غیر ریجسٹرڈ وی پی این بلوک کرنا شروع کر دیئے غیر ریجسٹرڈ وی پی این کو فائر وال کے ذریعے بلوک کیا جانے لگا وی پی این کی وائٹ لسننگ کے لیے آرزی بلوک کیا جا رہا ہے غیر ریجسٹرڈ وی پی این سیکیورٹی رسک قرار پی ٹی اے نے دوہزار دس میں وی پی این کی ریجسٹریشن کا آغاز کیا اب تک بیس ہزار پانچ سو کے لگ بھگ وی پی این ریجسٹر کیا جا چکے پاکستان میں بزنس استعمال کے لیے وی پی این پر کوئی پابندی نہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوت اور طوانائق سے لڑیں گے بلوچستان کا بینہ کا آزن سرفراز بھکٹی کے ذریعے صدارت بلوچستان کا بینہ کا اشلاز سبائی کبینہ نے بلوچستان سیکیورٹی آف بینوریبل اسٹابلشمنٹ ایکٹ دوہزار چوبیس کی منظوری دے دی ایکٹ کے تحت بلوچستان میں بحالی ام کے لیے مختلف سیکیورٹی اداروں کے مربوط اقدامات کو باور بنایا چاہے گا دہشت گردی کے آفریت سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی فورسز اور حکومت مل کر لڑیں گے دہشت گردی کا قاتمہ کر کے ام کی بحالی کوئی یقین ہی بنائیں گے سرفراز بھکٹی ایرانی صدر کا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو فون ایرانی صدر کی مشترکہ ارم اسلامی ممالک اشراف پلانے پر سعودی عرب کی تعریف گفتگو میں لیبنن اور غزہ میں اسرائیلی جوہریت پرکار سعودی عرب کے آرمی چیف فیاض رولوی تہران پہنچ گئے سعودی آرمی چیف کی تہران میں اپنے ہم منصب جنرل محمد باقری سے ملاقات دونوں رہنموں کے درمیان دفاعی سفارتکاری اور باہمی تعاون کے فروغ اور دیگر اہم معاملات پر تباہت لا خیال دونوں ممالک ایمابین تعلقات کی بحالی کے بعد سعودی عرب کے اسکری عالی عہددار کا یہ اہم دورہ ہے اسرائیل نے لبنان میں پیجر دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی اسرائیلی وزیراعظم کا کبینہ اجلاس میں لبنان میں پیجر اور حزباللہ کے سربراہ اسرائیل کے سابق وزیر دفاع یوگلینٹ نے پیجر دھماکوں کی مخالفت کی اسرائیلی وزیراعظم کے اسٹار پر پیجر حملے کیے گئے حزباللہ کے حملے کے بعد نیتن یاہو نے اپنا دفتر بلائی منزل سے تہہ کھانے میں منتقل کر لیا اسرائیلی وزیراعظم نے حزباللہ کے حملوں کے خوف سے بیٹے کی شادی بھی غیر موینہ مدت تک ملتوی کر دی نیتن یاہو کا عدالت میں کیسز میں بھی پیش نہ ہونے کا امکان غزہ میں اسرائیلی وحشیانہ حملوں میں کمی نہ سکی سہانیا فاج کی غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں اور پناہ گاہوں پر بمباری دو روز کے دوران مزید پچاسی فلسطینی شہید ہو گئے جبالیا میں اسرائیلی فورسز کے حملے میں چھتیز فلسطینی شہید متعدد زخمی شہدہ میں تیرہ بچے اور نو قواتین بھی شامل اسرائیلی جوہریت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تین تالیس ہزار چھ سو باون تک پہنچ گئی ایک لاکھ تین ہزار پچاس افراد زخمی ہو چکے لبنانی صوبے میں اسرائیل کا بڑا فضائی حملہ سات بچوں سمیت تئیس شہری لکمی آچل بن گئے مشکر اور سہمر میں بھی بمباری چار افراد شہید سات زخمی لیبنان وزاری صحت کے مطابق شہادتوں میں اضافہ کا خدشہ لیبنان میں شہدہ کی تعداد تین ہزار اکسو چھ آخسی ہو گئی اسرائیلی فوج کا لیبنان میں حزباللہ کے متعدد مراقص کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کہا اسکری اور آپریشنل اپارٹمنٹ اور اسلحے کے ڈیپو کو نشانہ بنایا گیا امریکی صدادتی لیکشن میں ریپبلیکن امید بار ڈانالڈ ٹوم کی بڑی کامیابی امریکی سینٹ میں بھی ریپبلیکن پارٹی نے باون نشستوں کی سادہ اکثریت سے میدان مان لیا ریپبلیکن پارٹی حالیہ انتخابات میں سینٹ میں اپنی چار نشستوں پر دوبارہ کامیاب ریپبلیکن نے سینٹ انتخابات میں ڈیموکریٹ کی مزید چار نشستوں پر بھی مارکہ مارا ڈیموکریٹ سینٹ میں چھالیس نشستوں پر کامیابی حاصل کر پائی ریپبلیکن پارٹی کو ایبانے نمائندگان میں بھی دوستو چودہ نشستوں کے ساتھ بڑی بہتری حاصل ایبانے نمائندگان میں ڈیموکریٹ نے دوستو پانچ نشستیں حاصل کی امریکہ کی پچاس ریاستوں میں تیرہ خواتین گورنرز کی کامیابی سے نیا ریکارڈ بن گیا